دوسرا سبق اس حصے کا پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی لیسن نمبر دو دوسرا سبق کیا آپ سکول میں پڑھتے ہیں اب دیکھیں اس جملے میں شروع میں آیا حل نظر آرہا ہے حل کا ترجمہ کیا ہے کیا کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا پوچھنا جس کو استفام کہتے ہیں بھئی کیا آپ نے کھانا کھایا ہے کیا آپ حافظ ہیں کیا آپ نے مغرب جماعت سے پڑھی یہ جو سوال کا ایک انداز ہوتا ہے اس کے لئے عربی میں کیا آتا ہے حل آتا ہے سمجھ میں آگئی اور انتہ کا ترجمہ کیا ہے آپ ہے نا نعم زور سے نعم انا ادرسو فی المدرساتے یس آئی سٹڈی ان سکول جی ہاں میں سکول میں پڑھتا ہوں سکول میں پڑھتا ہوں تو نعم کا کیا ترجمہ ہوا جی ہاں چاہئے کیف تقضل اجازات السنویہ آپ اپنی سالانہ چھٹیاں کیسے گزارتے ہیں بھئی سالانہ چھٹیاں ہوتی ہے نا بلکہ آپ تو دو سال سے سال کی چھٹیاں ہو رہی ہے نہیں پہلے سالانہ چھٹیاں ہوتی تھی اب پورا سال دو سال سے چھٹیاں چل رہی ہے نا تو خیر چھٹیاں کو عربی میں کہتے ہیں اجازتن ایک چھٹی اگر ہو نا ایک چھٹی اس کو کیا کہتے ہیں اجازہ اور اگر بہت ساری چھٹیاں ہو اس کو کہتے ہیں اجازات کیا کہتے ہیں اجازات اور سنویہ کے معنی آتے ہیں سالانہ ایک سالانہ چھٹیاں ہوتی ہے ایک ماہانہ چھٹیاں ہوتی ہے ایک ہفتاوار چھٹی ہوتی ہے انگلیش میں سالانہ کے لیے کون سا لفظ آتا ہے اینول اور چھٹی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں سمجھ میں آرہے ہیں دوستو اچھا اصناع الاجازاتی انا التحق بالدورت الصیفیتی فی الدراسات الاسلامیتی لمدت اربعین یومن دیورنگ دا ہولی ڈیس آئی جوئن دا فورٹی ڈیس سمر کورس ان اسلامک سٹڈیز شٹیوں کے دوران میں داخلہ لیتا ہوں گرمیوں کے کورس میں اسلامی تعلیمات کے لیے چالیس دن کے اب دیکھیں جو آپ کا کورس ہے نا تعلیم و تربیت کورس اصل میں یہ کورس ہے چالیس روزہ کتنے روزہ ہے اس لیے اگر آپ دیکھیں نا تقریباً ہر سبق جو ہے وہ چالیس دن کے حساب سے بنایا گیا ہے تقریباً تو پہلے جب ترتیب صحیح تھی اور یہ لوگ ڈاؤن اور یہ وبائی امراض اور یہ کرونا اور یہ معاملات پیش نہیں آئے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ اسکول کی چھٹیاں کب ہوتی تھی جون جولائی میں تہہ تھا نا یکم جون سے اکتیس جولائی تک تو اس میں ہمیشہ ترتیبیاں ہوتی تھی کہ چالیس دن کا کورس ہوتا تھا پھر جیسے جیسے حالات بدلتے گئے تو اس کا اثر کورس پہ بھی پڑھتا گیا ہے نا تو اس لیے آسان کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلکل ہی سلسلہ ختم ہو جائے اور بچوں کا پورا وقتی زائع ہو جائے کبھی چھٹیاں پندرہ جون سے ہونے لگ گئی کبھی ہکم جولائی سے ہونے لگ گئی کبھی رمضان بیچ میں آنے لگ گیا ہے نا تو آسان کرنے کے لیے بڑے اساتیزہ نے کیا کیا کہ اب اس کو سمیٹ کے پچیس دن بیس دن تک کر دیا جائے سمجھ گئے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے سمجھ میں آگئی تو یہ جو دونوں ساتھی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں نا اس سبق میں یہ وہ اچھے دنوں کی بات ہے جب چھٹیاں کب ہوتی تھی جون جولائی میں ہوتی تو وہ اس کو وہ جواب دینا چاہتا ہے سمجھ میں آگئی ترجمہ سمجھ گئے ہیں آپ یہ کورس کہاں پڑھتے ہیں کہاں اس کا ترجمہ کے لیے کون سا لفظہ ہے اینہ آیا ہے اینہ اینہ کا ترجمہ کیا ہے کہاں اور دورہ کہتے ہیں کس کو کورس کو اس نے جواب میں کہا انا اتعلمو فی مسجد صالح صدر کراچی ای سٹڈی ایڈ صالح مسجد صدر کراچی میں پڑھتا ہوں صالح مسجد میں جو صدر کراچی میں ہے کس کس نے مسجد دیکھی ہے دیکھی ہے نا مین بڑی مسجد ہے صدر کے اندر چونکہ یہ کورس دیزائن وہاں ہوا بنا وہاں پر اب جس چیز کی بنیاد جہاں پڑی تو وہی سے اس کا نام لیا جائے گا نا ہے نا اب تو اللہ کے فضل سے پورے ملک بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سارے علماء نے اس کورس کو پڑھایا اس کا فیض بہت عام ہوا تو اب اگر یہی جملہ آپ کے امتحان میں اس کا آخر میں ٹیسٹ ہوگا نا اگزیم ہوگا اس کا تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ تعلیم و تربیت کورس کہاں کر رہے ہیں تو آپ جواب میں کیا لکھیں گے انا اتعلم فی مسجد شہزادہ آپ لوگ تو شہزادہ مسجد میں نا حابد الغفر یہی لکھیں گے نا اگر آپ لوگوں نے لکھے نا مسجد صالح تو بیس نمبر آپ کے کٹیں گے کتنے نمبر کٹیں گے بیس نمبر متا تبدعو حاضی الدورہ وین ویلدہ کورس ٹارٹ یہ کورس کب شروع ہوتا ہے اب دیکھیں لفظ ہے متا متا کے معنی کیا ہے کب کب تبدعو حاضی الدورتو فی اولی اسبوع من شہری یونیو دا کورس ویلی سٹارٹ ان دا فرس ویک آف جون یہ کورس شروع ہوتا ہے جون کے مہینے کے پہلے ہفتے میں سمجھ گئے اب دیکھیں اسبوع کا لفظ آیا اسبوع اسبوع کس کو کہتے ہیں ہفتے کو ہفتے سے مراد ہفتے کا دن نہیں بلکہ سات دن جب مل جائے تو کہتے ہیں بھئی ایک ہفتے میں کام ہو جائے گا ہے نا تو یہ جو پورا ہفتہ ہوتا ہے نا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اسبوع اور اول کے معنی آتے ہیں شروع کے سمجھ گئے شہر کہتے ہیں کس کو مہینے کو اور یونیو یہ عربی میں کہتے ہیں جون کو جیسے ابھی جون کا معنی ہے ہل یمکنو لیالالتحاق بہذہ دورہ کین آئی جوائن دس کورس کیا میں اس کورس میں داخلہ لے سکتا ہوں اب دیکھیں التحاق التحاق کہتے ہیں داخلے کو اب یہ ساتھی پوچھتا ہے کیا مجھے اس کورس میں داخلہ مل سکتا ہے اس نے کہا نام یمکنو لیکل التحاق ییس یو کین جوائن جی ہاں آپ داخلہ لے سکتے ہیں سمجھ میں آیا اب کون ترجمہ کرے گا جلدی اس لئے کہ ہمارے پاس وقت ہے بہت کم شاباش شاباش آپ کرو شابا جلدی ٹائم کم ہے غور سے سنیں جہاں غلطی کرے تو ان کو روک دے جی بسم اللہ درست ثانی لیسن نمبر دو دوسرا سبب جی ہاں میں سکول میں پڑھتا ہوں بھئی پتا اجازات السنویہ اجازات السنویہ اجازات السنویہ آپ کیسے گزارتے ہیں اپنی سالانت کیا اسنا اجازات اجازات انا التخف بالدور بالدور السیفی بی روحسات اسلامی بمتت اربعین یوم دورنگ دورنگ ہالیڈیز آئی جوائن دورنگ سمر کورس انسلامی سٹیڈیز چھوٹیوں کے دوران میں کورس میں داخلہ لیتا ہوں گرمیوں کے کورس میں اس لئے کہ چھوٹیاں گرمیوں کی ہوتی ہیں نا گرمیوں کے کورس میں اسلامی تعالیمات جو چالیس دن کا ہے شابس این اتا علمو محادی دو ویرڈیز سٹیڈی اس کورس آپ یہ کورس کمہ پڑھتے ہیں انا اتا علمو فی مسجد سالح صدر کراچی میں پڑھتا ہوں سالح مسجد جوگے صدر کراچی میں مَتَا تَبْ دَوْحَدِي الدَّوَعُ وَنْ وِلْقَوْسَ سٹارٹ یہ دورہ کب سٹارٹ ہوتا ہے یہ کورس کب شروع ہوتا ہے یہ کورس کب شروع ہوتا ہے جون کے پہلے جون کے پہلے جون کے پہلے پہلے ہفتے میں جون کے پہلے ہفتے جی یون کے پہلے ہفتے ہیں آپ دخلے لے سکتے ہیں کسی پر بھی منہ نہیں ہے بیٹھ جائیں شابش سمجھ میں آگیا دوستو تو اس کو اچھی طرح ایک دفعہ دہوڑا ہی کر لیں یاد کر لیں انشاءاللہ کل آگے سبق پڑھیں گے کل شاید گے بدون پڑھیں گی کل شاید گی تو wiی Rozیا